حضرت عبدالقادر جلانی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اگر روح کہیں کہ آپ سارے ولیوں کے پیر ہیں تو کہنا غلط نہ ہوگا اس لیے آپ کو پیرانے پیر بھی کہا جاتا ہے آپ کی یوم پیدائش 17 مارچ 1938 کو با مطابق 29 شعبان 470 ہجری عراق میں ہوئی آپ کا پورا نام سید محیل دین ابو محمد عبدالقادر جلانی الحسنی و حسینی ہے آپ کا لقب غوث عظم آپ کے والد نام ابو سال جنگی دوست آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ہے آپ کے والد کا انتقال آپ کے کم عمری میں ہی ہو گیا تھا آپ کی پرورش آپ کے نانا عبداللہ سومی نے کی آپ حسنی سید ہیں آپ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں آج اس سلسلے کی دنیا بھار میں چالیس شاخیں ہیں آپ پیدائشی 18 پارہ کے حافظ تھے اس سلسلے میں جب آپ کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا 18 پارہ کا ہی حافظ کیوں ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس درمیان 18 ہی پارے کی تلاوت کی تھی آپ کی پیدائش کے وقت چاند کے مسئلہ میں اس وقت کے علماء میں اختلافات ہو گئے تھے کچھ علماء کا کہنا تھا کہ چاند 29 کا ہے اور کچھ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا سبھی علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ آل رسول ابو سال جنگی دوست کے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے اگر ان کا بچہ ماں کا دودھ پی لے تو ہم سمجھ لیں گے چاند نہیں ہوا اور اگر نہ پیے تو ہم سمجھیں گے کہ چاند ہو گیا ان کے گھر جانے کے بعد پتا چلا کہ سہری کے بعد سے بچہ دودھ نہیں پی رہا علماء نے اسی کو بنیاد مان کر چاند کا اعلان کر دیا یہ ہے آل رسول کی شان غوثی آزم کی تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں مکتوب ہے کہ حضرت مرزا مظر جان جانا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبوترہ دیکھا جس میں بہت سارے اولیاء اللہ مراقب میں بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان خاجہ نقش باند اور حضرت جنید بغدادی تکیہ لگا کر بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے بعد یہ سب حضرات ایک ساتھ کھڑے ہو چال دئیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ امیر المومنین حضرت علی الملتضا کرملا وجوالکریم کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں آپ حضرت علی کے ہمراہ خیرالتابین حضرت عویس کرنی بھی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ شریف ظاہر ہوا جو بڑا ہی خوبصورت اور دل کاش تھا اور اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی اور یہ تمام باکمال اور یہ اور یہ تمام باکمال بزرگ اس حجرے میں داخل ہو گئے میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آج گوسل سکلین حضرت عبدالقادر چلانی رحمت اللہ علیہ کا ارس گیارویں شریف ہے اور یہ ساری ہستیاں ارس پاک میں تشریف لائی ہیں اسی طرح علامہ تعدنی تحریر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت شیخ عبدالقادر چلانی کے ہمراہ مزارات کی زیارت کے لئے گئے آپ کے ساتھ فقہہ اور گرہ کی ایک بڑی جماعت تھی وہاں آپ شیخ حماد کے مزار پر بہت دیر کھڑے رہے جہاں تک کہ گرمی نے شدت اکتیار کر لی آپ کو دیکھ کر تمام لوگ بھی پیچھے خاموش کھڑے رہے جب آپ واپس ہوئے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی بشاشت تھی لوگوں نے جب آپ سے کھڑے رہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں شیخ حماد کے ہمراہ جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہوا اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی چنانچہ جب ہم لوگ ایک پل کے قریب پہنچے تو شیخ حماد نے شدید سردی کے باوجود مجھے پانی میں دکھائی دے دیا میں نے بسم اللہ کہہ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی اس وقت میرے جسم پر ایک اونی جبہ تھا اور دوسرا جبہ میری آستین میں تھا جسے نکال کر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ بھیگنے سے محفوظ رہے شیخ حماد مجھے دھکا دے کر آگے بڑھ گئے چنانچہ میں نے پانی سے نکل کر اپنا جبہ نچوڑا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا مجھے دیکھ کر لوگوں نے بہت افسوس کیا تو شیخ حماد نے جھڑک کر فرمایا میں تو محض امتحاناں نہر میں ڈھکیلا تھا لیکن یہ تو ایسے کیسے گرا پھر شیخ عبدالقادر چلانی نے فرمایا آج میں نے شیخ حماد کو قبر کے اندر ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جوارات کا لباس ہے آپ کے سر پر یا کود کا تاج ہے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور دونوں پاؤں میں خوبصورت جوتے ہیں لیکن آپ کا دائیں ہاتھ صلح ہے جب میں نے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس ہاتھ میں میں نے آپ کو پانی میں دھکا دے دیا تھا یا آپ مجھے اس حرکت میں معاف کر سکتے ہیں میں نے کہا بلا شبہ معاف کیا پھر آپ سے کہا کہ خدا سے دعا کریں کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے جس وقت میں کھڑا ہو کر دعا کر رہا تھا تو پانچ ہزار علیہ اکرام اپنی مزارات میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور شیخ حماد کے ہاتھ تکلیف دور ہو گئی اور آپ نے مجھ سے مسافہ کیا اور اسی طرح میری اور ان کی خوشی پوری ہو گئی شیخ ابوالعباز خضر موصلی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا مکان ہے جس میں سمندر اور جنگل کے بڑے بڑے عالی مرتبہ والے بزرگ جمع ہیں اور صدر محفل حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی ہیں ایک بزرگ میں سے کچھ کے سروں پر ایک دورہ تھا اور کچھ کے امامہ کے دو دورے تھے لیکن آپ کے سرے اقدس پر جو امامہ تھا اس پر تین دورے تھے میں ابھی آپ کی عظمت جمال کا مشاہدہ ہی کہ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خود میرے سرحانے کھڑے ہیں میرے جاگتے ہی آپ نے فرمایا کہ تم دوروں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سنو ان میں سے ایک دورہ شریعت کی شفاعت کا ہے دوسرا دورہ حقیقت کی شفاعت کا ہے اور تیسرا دورہ عظمت و بزرگی کا ہے جو نہایت ہی بلانترین ہے اس خواب اور اس کی تعبیر سے آپ کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے بڑے بڑے بزرگوں کے سروں پر دو طورے تھے جبکہ آپ کے سرے اقدس پر تین طورے تھے محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی لیٹس ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامی نالج وان وان ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ تاکہ ہماری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ